بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے چار اہم کیسز کے حوالے سے نوری آباد پاور پلانٹ کیسز میں جو ہمارے سندھ کے وزیر آلہ ہیں مراد علی شاہ ان کے خلاف بڑا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے ساتھ ہم بات کریں گے سپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف نئی انکوائری شروع ہوئی ہے اور وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچے ہیں زمانت کی درخواست لے کر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج قومی اسمبلی کا اجلاس اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں شیری مزاری کے ہاتھوں جو شہباز شریف کی آج درگت بنائی گئی ہے اور دھولائی ہوئی ہے بڑی تاریخ ساز ہے اور شیری مزاری نے آج حق ادا کیا ہے شہباز شریف کی تاریخی چترول کا وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس کا بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا ساتھ ہم بات کریں گے کہ صرف شیری مزاری نہیں بلکہ نواز شریف نے شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیا ہے شہباز شریف نے پہلے نوٹس جعوید لطیف کو جاری کروایا تھا یہاں نواز شریف نے شہباز شریف پر جو ہے وہ قیامت ڈھا دیا ہے اور نوٹس جاری کر دیا ہے اور جواب لے لیا ہے ان سے جو ہے وہ رٹن تحریری جواب مانگ لیا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور قومی اسمبلی میں آج جو ہنگامہ ہوا ہے سرکاری ملازمین کو فارق کرنے کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم لیگل میٹرز کو دیکھ لیتے ہیں آخر میں یہ بھی ہم بات کریں گے کہ مریم نواز نے انگلینڈ کی ٹیم نے جب دورہ ملتوی کیا تو مریم کو کیوں سانپ سون گیا اور مریم نے اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی بات کی نہ نواز شریف نے کوئی بات کی حالانکہ نواز شریف بھی بولے تھے جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آنے سے انکار کیا تھا آخر میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اس ریفرنس میں جو غیر قانونی ٹھیکوں اور منی لانڈرنگ ریفرنس ہے اس میں وزیرالحسین مراد علی شاہ کو فرد جرم کے لیے سات اکتوبر کو عدالت نے طلب کر لیا ہے اعتصاب عدالت میں سمات ہوئی ہے مراد علی شاہ عبدالغنی مجید خرشید انور سمیت سترہ ملزمان پر فرد جرمائے دوگی عدالت کا کہنا تھا کہ سترہ اکتوبر کو فرد جرمائے دوگی جو نہیں پیش ہوگا عدالت نے کہا اس کو گرفتار کر کے عدالت میں لائے جائے نیب نے مراد علی شاہ کے خلاف ایک لاکھ صفحات پر مشتمل چھاسٹھ والیومز پر مشتمل ریفرنس دائر کا رکھا ہے نیب ریفرنس میں وزیراعی اللہ سندھ کے خلاف طوانائی منصوبوں پر خلاف زابطہ فنڈز جاری کرنے اور سندھ میں طوانائی منصوبوں میں اختیارات کے غلط استعمال کا الزام آید کیا گیا ہے نیب ریفرنس میں کہا ہے کہ سندھ میں طوانائی منصوبوں میں خلاف زابطہ فنڈز جاری کیا گیا ہے نوری آباد پاور کمپنی سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈیسپیچ کمپنی میں عربوں روپے کی ہے پھیر کی گئی اور یہ ایک لاکھ صفحات پر مشتمل ریفرنس ہے جو ہمارے مراد علی شاہ ہیں سندھ کے وزیراعالہ ہیں اور ساتھ جو باقی ملزمان ہیں اور اس میں جو اترازات اٹھائے گئے تھے ریفرنس میں وہ نیب نے ان کی کریکشن کر دی اور اس کے بعد اب ان کو ساتھ اکتوبر کے لیے طلب کیا گیا ہے دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ سپیکر کا ہے سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی آپ جانتے ہیں کہ آمدن سے زائد اساس اجاد کیس میں اس کی زمانت ہوئی تھی اس کے خلاف اپیل گئی اپیل میں دوبارہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں چلا گیا ایک اور کیس میں وہ گرفتار بھی رہے اس کے بعد جو بینظیر بھٹو یونیورسٹی ہے اس میں بھی غیر قانونی بھرتیوں کا ان کے خلاف کیس ہے اب ہاسٹل کی غیر قانونی ترکیاتی فنڈز جاری کرنے کا اور غیر قانونی تعمیر کے جو فنڈز جاری کیے گئے ہیں آغا سراج درانی کی طرف سے اس پر ایک نئی انکواری شروع کی گئی ہے نیب کی طرف سے اور آج آغا سراج درانی سندھ ہائی کورٹ پہنچے سندھ ہائی کورٹ میں ان کی درخواست مانت جو سپریم کورٹ نے واپس سندھ ہائی کورٹ کو بھیجی تھی کہ اس کو قانون کے مطابق ڈیسائیڈ کریں وہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے اور نئی درخواست دائر کر دی ہے نئی انکواری میں آغا سراج درانی نے اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا آگے معاملہ بنتا ہے پھر جو آج اسمبلی کا اجلاس تھا اور آج اسمبلی کے اجلاس میں جو قومی اسمبلی میں سرکاری ملازمین کو فارق کرنے کے خلاف قرارداد پر ہنگامہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ملازمین وہ ہیں جن کو سپریم کورٹ کے حکم سے نکالا گیا یہ ملازمین بحالی ایکٹ لے کر آئے تھے دوہزار دس میں جس کو نل اینڈ وائیڈ ڈیکلیئر کر دیا تھا سپریم کورٹ پاکستان نے جس کی بنیاد پر مختلف جو ڈپارٹمنٹس میں لوگ تھے پی آئی اے میں بھی لوگ تھے باقی جو کمپنیز ہیں اس میں بھی تھے جنہوں نے فارح کر دیا تھا دو سو انہتر وہ لوگ ہیں جن کو خرشید شاہ نے بحال کیا تھا اور خرشید شاہ نے ان کو بحالی کے بعد یہ جو پاکستان اگری کلچر ریسرچ کانسل ہے اس کے دو سو انہتر لوگ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کے دو ایم این اے بھی شامل ہیں خاج آصف اس سارے کے سارے فراڈ میں شامل ہے اور اسلام بردائی کورٹ کے فیصلوں کو باوجود انہوں نے چیئرمین کو بلایا پاکستان اگری کلچر ریسرچ کانسل کے چیئرمین کو اور ان کو کہا کہ دس منٹ کے اندر اندر وہ بحال کرے اسلام بردائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اور پھر وہ بحال ہوئے اور پھر اسلام بردائی کورٹ نے اس کے اپر ایکشن لے لیا اور ان سے جواب طلب کیا ہوا ہے تو ان سارے ملازمین کی برطرفی کے خلاف قرارداد شازیہ مری نے پیش کی وفاقی وزیر مملکت برائے پارلمانی امور علی محمد خان نے قرارداد کی مخالفت کی اور کہا کہ معاملہ عدالتوں میں ہے یا نہ اٹھایا جائے تو اچھا ہے اس پر سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف جو خود چور جس کے خلاف اتنے کیسز ہیں وہ چوروں کو نہیں بچائے گا تو کس کو بچائے گا کیونکہ یہ کمیشنے لے کے تو ان کو انہوں نے بھرتی کیا تھا راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ عدالت کی جانب سے فیصلہ آ چکا ہے ایوان میں اس معاملے پر بات کی جا سکتی ہے جب سپریم کورٹ نے ان کو فارع کر دیا ہے تو ایوان کیسے بات کر سکتا ہے خدا کے لیے کوئی آئین کی کوئی پازداری کریں جو سپریشن آف پاور تھیری ہے اس کے مطابق جو آپ کی پاور ہے یا جو لیمیٹیشن ہے آپ وہاں رہے ہیں آپ کیوں عدالتوں کے کام میں بیجا مداخلت کر رہے ہیں سابق وزیر خاجہ خاجہ آصف نے کہا کہ سولہ ہزار افراد کو اچانک ملازمت سے فارع کر دیا گیا یہ سب لوگ نوے کی دہائی سے کام کر رہے تھے لوگوں کو اس طرح بے روزگار کرنا ٹھیک نہیں ہے اچھا اب بے روزگار کیا یا اسلام آدھائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے آپ کے اندر اتنی جرت ہے تو جائے نہ ایک وفد بنا کے آپ سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس آپ سے ملیں آپ وہاں جاتے نہیں ہیں اور آپ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان ملازمین کی آپ کیونکہ آگے آپ نے اپنے جلسوں میں ان کو استعمال کرنا ہے تو ان سے اظہار جہتی جو جھوٹی آپ کرتے ہیں وہ آپ یہاں پہ تماشا لگاتے ہیں اس سارے معاملے پر جو ہے وہ حکومتی ارہکین ہے انہوں نے خاج عاصف سے کہا کہ یہ کچھ لوگ آپ کے دور میں فارغ ہوئے تھے آپ اس وقت کہاں تھے جب ان کو فارغ کیا جا رہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور یہ بات جب کی تو اس کے بعد ان کے پاس تو کوئی بات ہی نہیں کرنے کو دوسری طرف جو شیری مزاری اور جو شہباز شریف ہیں ان میں کافی تلخ کلامی ہوئی شہباز شریف نے تقریر کی شہباز شریف نے کہا کہ کسی کو نوکری نہیں ملی یہاں لاکھوں ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے کہا تھا کہ کرو نوکریوں دوں گا ظلم ہو رہا ہے اس پر شیری مزاری کھڑی ہوگی اور شیری مزاری نے کہا کہ آپ لوگوں کو کم از کم شرم آنی چاہیے آپ پہلے اپنے مفرور بھائی کو جس کا پچاس روپے کا اپنے سٹام دیا تو اس کو واپس لیں ہیں آپ نے جو اس ملک سے پیسے چرائیں وہ واپس دے دیں باقی سارا کو چلتا رہے گا تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے خلاف سازش کے ذریعے اکامے پر بھیجا گیا تو اس پر شیری مزاری نے کہا کہ اکامہ کوئی جرم نہیں ہے آپ کو شرم نہیں آتی آپ ملک کے وزیر آزم ہے اور کسی اور ملک کی کسی چھوٹی سی کمپنی کے ملازم بھی ہے کیا آپ لوگوں کے ادر اتنی بھی حیاء نہیں ہے کافی تلخ کلامی ہوئی اور اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے شیری مزاری نے کہا جس لہجے میں آپ بات کریں گے اسی لہجے میں میں آپ کو جواب دوں گی اور اس کے بعد کافی ان کی آپس میں مو ماری ہوئی اور جو معاملہ ہے وہ کافی حد تک خراب ہوا اصل حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف اب اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف باتیں کریں یا بے تک کی باتیں کریں لیکن شہباز شریف کا امیج ٹھیک نہیں ہوگا اتنا بگڑ چکا ہے اور ہر چاہے وہ یہ طبقہ ہو یا وہ طبقہ ہو ہر طرف سے شہباز شریف تو فارغ ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اب رونا دھونا انہوں نے شروع کر دیا اور اس رونا دھونے سے الٹی میلڈی کچھ نہیں سامنے آئے گا اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا ساتھ ہی جو شیری مزاری کے حوالے سے جو شیری مزاری نے شہباز شریف کو جواب دیا میں ان سے پوچھتی ہوں کیونکہ جو کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑ کر پیسے واپس لاؤں گا پوچھتی ہوں کہاں ہیں وہ پیسے دکھائیں نا ہمیں جو آپ نے پیٹ پھاڑ کے نکالنے تھے اور مزید کہا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں گربان میں جھانکے یہ پہلے اپنے گربان میں جھانکیں ان کا بھائی عربوں لوٹ کر ملک سے بھاگ گیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ شریف خاندان نے بینکوں سے ایک روپے بھی معاف نہیں کرایا سب واپس کیے جس پر جو ہے وہ شریف مزاری نے کہا کہ آپ نے تو بینکوں کے ذریعے ملک کو لوٹا ہے آپ بینکوں کو تو واپس کر دیتے تھے کیونکہ بینک آپ کے فسلیٹیٹر تھے منی لانڈرنگ میں اور آپ ایم سی بی بینک کا دیکھ لیں میاں منشاہ سے لے کے ان کے نائب صدر تک ساری ان کو پگڑا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بینک تو فسلیٹیٹر تھے خیر کافی معاملہ وہاں پہ گرم رہا کنٹونمنٹ انتخابات کے حوالے سے نواز شریف نے آج شہباز شریف کل بھی اجلاس تھا گجران والا رویجن کا وہاں بھی بات کی اور پھر بزابتہ آج تحریری طور پر شہباز شریف نے نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ گجران والا میں جو ہم بری طرح الیکشن ہارے ہیں اور شخت جو پارٹی کی شکست ہے اس پر مجھے سخت تشویش ہے اور پارٹی صدر شہباز شریف معاملے کے حوالے سے تحقیقات کرے اور مجھے جواب دے کہ کیسے جن لوگوں کو ٹکٹیں شہباز شریف نے دیتی وہ اتنی بری طرح کیسے الیکشن ہار سکتے ہیں لیگی جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو نواز شریف ہے نواز شریف نے کہا کہ جہاں پارٹی دس میں سے صرف دو وارز میں کامیاب بھی حاصل کر پئی ایسے میں شہباز شریف کہاں تھے شہباز شریف کیا کر رہے تھے اور جو نواز شریف ہے انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف سے تفصیلی رپورٹ چاہتا ہوں جنہوں نے منتخب امیدوار منتخب کیے تھے اور جاننا چاہتا ہوں کہ ڈویجن میں پارٹی کے امیدوار کیوں ناکام ہوئے نواز شریف نے یہ جو کچھ کہا ہے شہباز شریف کو بسیکلی شہباز شریف کو اوقات دکھائی گئی ہے پہلے جعوید لطیف کے ذریعے انہوں نے سارا کچھ کیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جعوید لطیف مریم نواز نے بیان تو دلوا دیا پھر جعوید لطیف کے خلاف شوکہ جاری ہو گیا اب نواز شریف کے ذریعے مریم نواز شہباز شریف کو زلیل کروا رہی ہیں اور یہ رپورٹ طلب کر لیا ہے کہ شکست کیوں ہی اس پر مجھے تحریری جواب دیا جائے کیونکہ شہباز شریف کو کہا کہ آپ نے ہی ٹکٹیں دی تھی اور آپ نے لوگوں کو امیدوار منتخب کی ہے تو اس وجہ سے آپ جواب دیں ساتھ مریم نواز سے سوال یہ کر رہی ہے پوری قوم اور نواز شریف سے بھی کہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے تو جب انہوں نے دورہ ملتوی کیا بڑے خوش تھے انگلینڈ نے جو دورہ ملتوی کیا ہے وہاں آپ کیوں خاموش ہیں کیوں نہیں کہتے کہ انگلینڈ نے غلط کیا ہے پوری قوم جب یہ کہہ رہی ہے کہ انگلینڈ کو یہ مغرب ایک گٹ جوڑ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہے سری لنکا ہے اس طرح کے ممالک ہیں ان کی جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ یہ تین چار جو بورڈز ہیں اور جس میں بھارت کی اجارہ داری ہے پھر آسٹریلیا ہے پھر انگلینڈ ہے پھر نیوزی لینڈ ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے تو ان لوگوں کے اندر نہ شرم ہے نہ حیاء ہے ایک جملہ نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ ان کی چوروں کی ساری جو کمائی ہے وہ وہاں پر پڑی ہے اور وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ نکام ہوں گے